کافی ہو چکا جائے ہر چند کے ذرا سی میری جانب سے قوتائی ہوئی ہے اور بدنظمی ہو گئی ہے اس کے لئے میں معذرت خواب لیکن الحمدللہ کرسیاں نہیں ملی لوگ کھڑے رہے ہیں اور ساری تکلیفوں کے باقود جو سب سے اتنار کی بات میرے لیے ہے کہ آپ کی پیشانی پر میں نے کوئی رنج اور کوئی غصہ اور مایوس ہی نہیں دیکھی بلکہ مسرس ہم نے دیکھی ہے اس کے لئے ہم سلامتے ہیں میرے بھائیوں میں جب جناب پریشت کا ممبر تھا اس زمانے سے جو تو رشتے نادر ہیں میرا چند دیل پیجوار یہ ساری جگہوں پر میرا جانا پہلے سے رہا چند دوست ہمارے حفریاں میں تھے وہاں پر بھی میرا آنا جانا رہا لیکن جب میں جناب پریشت کا ممبر بنا تو جناب پسکر مدین صاحب کے ساتھ سیمانچر کے بیس پر حسوس کے دورہ کام کے ممبر بنا اور جب میں نے امور اور بیسہ کے علاقے کو دیکھا کھاری کے علاقے میں دکھا جنگی دارہ باری کو دیکھا کھنگی ندیہ کے دہانے میں اور مانتہ کے دہانے میں بسیوی بسٹیوں کو دیکھا سرکوں سے محروم بسٹیوں کو دیکھا ہاسپیٹر اور اسکول سے محروم بسٹیوں کو دیکھا نیائے تھے شریف اور معصول جو دیکھے لیکن انہیں بہت بدحال دیکھتا اور اس بدحالی کہ سبب کو دیکھاننے کی کوزش لی تو ہم لوگوں نے اُس زمانے میں جناف طریقہ کی ممبر کے حیث سے کتنا کام کرویا اب سو اس کے آپ کا ایمی لیوی سائز کتنا کام کروی یہ تھوڑا ایمی لیوی کہ آخر یہ بے بسٹی اور یہ لاجتی کیوں ہے تسلیم الدین صاحب کو اس علاقے کا پرانا تجربہ تھا اس نے اس علاقے میں ہمیں سمجھایا تھا کہ یہاں کوئی نیتہ نہیں کیتتا ہے یہاں کوئی سوجہ پوری جیتا ہے کوئی علیہ جیتا ہے چلتا کبھی نہیں جیتا اور یہی اس علاقے کی بدنصیبی کی اصل وجہ رہ گئی ہے بھائیوں ابھی حال کے دنوں میں دوہجار سولے کا سلام ہو دوہجار سطح کا سلام ہو یا امی جو میں نے دیکھا ابھی مگرہ ٹولی میں دیکھا کہ مہندہ ندی کٹ کے داس پر ملنے کو تیان ہو گئی ہے بستی لگتا سو بستی سے سو بھڑا لوگ سے زیادہ میں نے سرک پڑ بسے میں ان کٹاؤ کے لوگوں کو دیکھا ابھی پچھلے دنوں میں سیمرواریوں کے طرف گیا وہاں جو بستی کٹی ہوئی ہم نے دیکھی جو بستی مانت تھا کہ کنارے کو بسی ہوئی بستیوں کو ہم نے کٹتے ہوئے دیکھا مکھیانچار صاحب کے گھر سے پورا جو عیدگاہ ہے اس کو کٹتے ہوئے جاتی قریب آ رہی ہے قبلستان کٹ کے چلی گئی میں نے یہاں ملچان کیونے کے پاس بہا مسجد تر تک رہی تھی اب بچی بھی نہیں بچی سیمرواری میں سرکاری اس کو کٹتے ہوئے دیکھا ابھی تالواری سائد کلان مولانا سمیم سعید ندری ہیں کہ وہاں ہم لوگ دیکھ کے آئے تھے کہ تقریباً ایک جنیب سے زیادہ ندی پورپ تھی لیکن سنا کہ وہ سرک کٹ کر بستی میں پانی داخل ہو رہی ہے اور لوگ گھڑوں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں میرے بھائیوں میں دعوے کے ساتھ جاتا ہوں جن ندیوں کا تذکرہ ہم نے ابھی آپ سے کیا وہ معنی بنا کوچان امن کے بعد پیسا پہتی ہے وہ کن گئی ہے کوچان امن کے بعد پہتی ہے پادوں کے بعد پہتی ہے لیکن میرے بھائیوں ایسی فیبسی واللاجالی جو وہاں میں نے دیکھی ہے پورے بیہار گاہ میں گئی لوگو فکر کرنا ہے سہلاب کے زمانے میں لوگ بٹوک کے مر رہے تھے اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے میں نے دیکھا تھا کہ دو جار سہلاب کے سہلاب میں یا گواہوں کے مقیائے اتخاب صاحب کہ پیسہ پھول کے پاس لگو تین چار سو فہمجہ تھی بس امنے کو میں نے مایوس اور مجھا کر پلوٹ میں بیٹھتے میں دیکھا آسکوڑی مانے امنے بھی نہیں تھا اور میں نے وہاں